ہم لوگ بنانے والے ہیں مینی اٹلی کے ریسپی چلیے دیکھتے ہیں کہ مینی اٹلی کیسے بنا ہم نے اس بیٹل میں سوجی کو سوجی آل دہی دال کر اس کو اچھے سے فیٹ کے دو تین چھ گھنٹہ کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد ایسے تیار ہو گیا تھا بیٹل تب اس میں نمک دال لیجے سادہ نسال تھوڑا سا سودہ دال لیجے اور اچھی طریقے سے فیٹ لیجے جب بیٹل تیار ہو جائے تب مینی اٹلی کے ساچے میں کوکنگ آل لگا کے پوری اچھی طریقے سے اس میں فیرا لیجے کوکنگ آل کو اچھی طریقے سے لگا لیجے اور کلچی سے اپنے بیٹل کو گول گول کھانے میں اچھی طریقے سے رب دیجے صفائی سے جب دیکھ لیجے ہاں پورے میں تیار ہو گیا تب پلیس سے دھک دیجے گیس آنکل دیجے دیمی آج میں اس کو اچھی طریقے سے دیمی آج میں اس کو رکھ دیجے دو سے تین منت کے لیے جب اس کو نکال لیے تب اس کے بعد آپ تو اس کو دیکھ لیجے پانی سوک گیا جب پانی سوک جائے تب اس کو دیرے دیرے کر کے سب مینی اٹلی کو پلٹ دیجے اور پھر ایک منت کے لیے اس کو دھک کے رکھ دیجے ایک منت کے بعد اس کو نکال لیے اور دیکھیا کہ ہاں مینی اٹلی کا کرل اچھا آ گیا ہے جب تیار ہو جائے تب اس کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے پلٹ میں نکال لیجے اور کچھ دیل کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجے جب دیل کے لیے تھنڈا ہو گیا تو بیس آن کر لیجے اور کڑھائی میں کوکنگ آئل ڈال لیجے تھوڑا سا اور اس میں کیا کہتے ہیں ہاف تیس پون جیرہ اٹ کر لیجے اور ہاف تیس پون رائی اٹ کر لیجے جب یہ سب ڈال لیں گے اس کے بعد دو لال ملچ ڈالی اور مینی اٹلی کو اس میں ڈال کے اچھا کر لیجے صرف لال فرائی کر لیجے جب دیکھ لیجے فرائی ہو گیا تو گیا ساپ کر لیجے اور اپنے پلٹ میں مینی اٹلی کو نکال لیجے اور ہری چتنے کے ساتھ ساپ کر لیجے یا پھر ناریل کے چتنے کے ساتھ ساپ کر لیجے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن ٹریس کر لیجے اور میرے ویڈیو کو لائک کری اگر یہ مہتر اچھا لگا آپ کو مینی اٹلی کا میرے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ کریے سیل کریے ٹھینکی فار واشنگ